جنابِ ابو بکر صدیق جنابِ فاروقِ عاظم جنابِ عثمانِ غنی جنابِ مولا علی ات چاروں سے آپا دے تذکرِ تُسیم سُن دے رہے دے وہ گاہے بگاہے بلکہ بڑی تفصیل دینا الحمدللہ اے نا دے میں تذکرِ تُوالی صاحب نے کیتے پنجوے سے آپی جنانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندتی بشارت عطا فرمائی اس پنجوے صحافی درنامِ حضرتِ تلحا سبحان اللہ جنابِ حضرتِ تلحا تلحا بن عبید اللہ اے حضرتِ جنابِ ابو بکر دے جنابِ ابو بکر صدیق دے سگے چچا زاد بھائی بھی نہیں اور جنابِ ابو بکر صدیق دے دماد بھی نہیں اور انہ نے اسلام قبول کیتا جنابِ ابو بکر صدیق دی تبلیغ دی وجہ تو اسلام قبول کیتا اور پھر اشرا مبشرا دے لہا دے نال ایک پنجوے نمبر دوتے نے مگر کلمہ پڑھن دے لہا دے نال چوتھے نمبر اترہ اوائل السابقون الافولون جنا پہلے پہلے اسلام قبول کیتا اُنہ دے ویٹ چوتھے نمبر دے نام جنابِ تلحا بن عبید اللہ دا نامِ نامی حضرتِ اگرہ میں قدر دا آپ دے بارے اے جڑی آیت مجیدہ میں پیش کی تھی ایک وریعہ دا ترجمہ سماتھ فرمالو پھر میں اے دی تشریح توزیح اور تفسیر پیش کرنا سورت احضاب آیت نمبر تئیس ٹوئنٹی تری اللہ نے فرمایا من المؤمنین لجال صدقو ما عاہد اللہ علی مومنہ دویچوں ایسے ہمت والے سچے انسان جنا نے اللہ دےنا وعدہ کیتا اللہ دےنا نظر منی تے اُنہ نے آکے آکے اے اللہ ایسی اپنی جان تیری راہ وچھ قربان کرانگے ایسی اپنی جان تا فدیہ تیرے محبوب دے نام تو قربان کرانگے او ایسے سچے مومن جنا نے وعدہ کیتا اپنیا جاننا پیش کراندہ اللہ فرمایا جانتا ہے سبحان اللہ لہوچی مگر شہیدہ دی ترانے ترانے اُنہ نے بھی اللہ نے وعدہ تے کیتا ہے کہ اللہ سے اپنی جان پیش کرانگے اجے تک او شہید تے نہیں ہوئے مگر او ہے شہیدہ دی ترہ ہے شہیدہ دی ترہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِر اور پھر تیسری کہتا کری اوہنا بندیاں دی مومنہ میں چجینا وعدہ کیتا اللہ نے جان قربان کرانگا اللہ فرماوہ تیسری کہتا کری ایسی ہے جڑے انتظار وچ بیٹھے نے کہ اللہ سنو قدو شہادت دی موت عطا فرمائے تینے کی سمد بندیاں دی تذکرہ کیتا نمبر ایک جڑے شہید ہو چکے نمبر دو تو ایسا انسان جڑے شہید اجے ہویا نہیں ہے زندہ مگر شہیدہ دی ترہ نمبر تیم ایسے انسان جڑے انتظار وچنے کے قدم اللہ ساٹھی شہادت والی تمنہ نو پوری فرمائے گا وَمَا بَدْدَلُوْتَ بَدْدِيلَ اللہ فرمواتا ہے یہ تینوں گروہ یہ تینوں قسمتے مومن ایسے نے جڑے اپنے زبان تو پھیرے نہیں جڑے انہا وعدہ کیتا ہے وعدے تو بدلے نہیں وعدے ہوتے قائم اور دانا Was esther بیٹرہ ان لوگ جڑے شہید ہو چکے انہا تمراد بدر دے میدان پر اندر کچھ سیاپا شہید ہوئے کچھ اہد دے میدان پر اندر شہید ہوئے دوسری کہٹاگری ایک ایسا بندہ جڑا شہید ہے نہیں مگر شہیدہ دی ترہ وعدہ تقریباً پورا کر چکے ہے زندہ مگر شہیدہ دی ترہ اے بلو تھے شہیدہ دی ترہ اس بندے نے ایسا تلاش کرنے وہ شہیدہ دی ترہ کون انسان ہے سبان لہوچی تیسرے نمبر دے جڑے منتظر ہیں جنگ اہت و بعد جڑے شہید ہوئے سے آپ اکراب ہیں انہ دی اللہ نے عزت و عظمت اور فضیلت بیان فرمائی اے جڑا ممن قدا فمنہ من قدا نحبہو من قدا نحبہو اے ہنکون جڑا شہیدہ دی ترہ ایسا او اے میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چمہ یارہ دے صدقے چار حوالے انشاء اللہ پیش کرنے ایک وری پھر سبحان اللہ حضرت جناب معاویہ سمبول رضی اللہ تعالی انہو آپ دیکول جناب موسیٰ بن معاویہ فرمو دنے کہ میں گیا نہیں ملوم کہ اے اور معاویہ بن موسیٰان نے یا کوئی اور معاویہ سے حابی دینا بہارا جنا کو میرے گل حدیث پاک کے تذکرہ ملے میں اوہی نام پڑھا گا معاویہ دے بیٹے نے موسیٰ موسیٰ فرمو دنے میں اپنے والد صحابی معاویہ دے کل گیا تے میرے والدہ کھڑ لگے بیٹے اج میں دن ایک خوشغبری نا سنا ہوا کی خوشغبری اکھڑ لگے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مو دے ویچھو سنے ہیں حضور دے کلوں کسی نے پوچھایا یا رسول اللہ مِنْ هُم مَنْ قَدَى نَحْبَهُ جیڑا شہیدہ دیترہ تو اڈا سے ابھی یہ غلامیں اوہ کونے حضور نے فرمایا تَلْحَا تو مِنْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ اوہ میرا غلام تَلْحَا ہے جیڑا شہید ہویا نہیں مگر انہوں شہادتہ درجہ دے دیتا گیا نمبر ایک ہے والا نمبر دو حضرتِ تَلْحَا خود بھی ہم فرمو دینے کہ میں مسجدِ نبی ویچ داخل نہیں ساویا نبی باگ تے کسیر جعبا مسجد ویچ تشریف فرما سا اور اوہ جدو میں گیا تے میرے نام دے نارے مارن لگ پے میرے نام دے نارے علاہ پر لگ پے میں انہوں نے کہا خیرے آکر لگے تین مبارک ہوئے تیری تذکرے پہ کر دے ساوی کی تذکرے پہ کر دے ساوی اسے آپ آگر لگے ایک ایرابی نمہ نمہ مسلمان ہوئے ہیں اور ایک دورو آیا ہے تے نواقفِ اجے حضور دی بارگاہ تھا تو انہوں پہتا ہے کہ ایسی نبی باگ دی بارگاہ دے اندر جے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تے ساڑھی تے جان نکل جاتی ہے حضور دے ادب دی وجہ چاہتے ہیں حضور دے احترام دی وجہ تو سن ڈر لگ دے ہیں کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ ساڑھے موں دے بچوں کوئی موں دے بچوں مارا چھنگا نفذ نکل جائے جے گریفت نہ ہو جائے اے چونکہ جے نوانا وہ مسلمان ہوئے ہیں اے نو گریفت انہیں جننی سانوئے ایسا آج ایک بڑے بڑے بس لے دا حل پچھے حضور دی بارگاہ دے بچوں حضور دی بارگاہ دے بچوں کی پچھے فرما دے نے کہ ایسا پچھے اے نو اے رابی نو حضور دی بارگاہ دے بچوں ایسا پچھو وایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قدا نحن پہو تم رات کڑا خوش نصیب غلامیں جڑا شہید ہے نہیں مگر شہادت در رتبہ زندہ ہی پا چکے ہیں ایدھے تم رات کڑا سے ابھی ہے ایک مری اچھی سبان اللہ تے میں پیش کرا اے طلقہ عزیہ جی مجھ نہیں ہے بھے دے تجھے مسجد نبی دے دروازی بچ جاگے تو سانسا پزر اگدہ چولہ پہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سرابی نے ایک باری سوال کی تا فا اعرادہ انہو نبی پاک نے مو دوجہ پاسے کر لیا انہیں دوجی باری پوچھیاں سوڑیاں میں نوانوہ مسلمانویاں انہوں تسیہ جائے من کا دانہ بہوت مراد توڑا کڑا حلامے نبی پاک نے پھر اراز فرمایا تیسری مرد مجد انہیں تمہارا پوچھیا نبی پاک نے بالکل خموشی اختیار کی تھی کوئی جواب نہیں دیتا تھوڑی دیر گزری تلقہ تو سی آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے آمد تو پہلا تیرے مسجد نفید وچھ داخلان تو پہلا نبی پاک نے فرمایا اوہ میرا نوان غلام کی تھے میں نوان ارابی مسلمان کی تھے میں جیڑا آتازی بیادہ کہ شہید نہیں مگر شہید دیتا رہے اوہ تھوڑا کڑا غلامیں اوہ میرے کو کسجد نفید درواز دیتے میں جیڑا سپرز لباس پیر کے کھلوتے ہیں میرا غلام ایوہ میرے جیڑا شہید ہویا نہیں مگر شہادتہ رتبہ پاچکیا ہے اے تلہا آزا تینو ویکھیا تُو سبن رنگ دا جو لعب پینے ہویا زی تلہ تینو مبارکوں میں تلہ تینو مبارکوں میں تُو شہید ہویا تین نہیں پر اللہ دی نبی نے آج تیری مشارت تک ہی فرما کے تینو مخصوص ہی کر چھوڑی ہے یہ جیڑے قرآن دے لفظہ ظلائے میں ایک تیسے غوام میں ہاں کی بیچے نہیں اللہ دے صرف تیری شار ویچھ نازل فرما ہے آوہ حضراتِ گرامی قدر میں تیس رہو اللہ پیش کرنے کا اللہ عمام محب تبریدہ مہت اللہ لے اپنی شورا فاق شیطہ و ریاض نازی رائے جید نمبر چاند سفر نمبر دو سوٹ سوٹ جتے نقل فرمو دینے حضرتِ جنابِ تلہ فرمو دینے میں خود اس گلدہ نامیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو احطی میدان ویچھوں مدینے کا دور جا فرمایا میرے آقا ستے مسجد نبی دے ویچھ تشریف لے آئے مسجد نبی ویچھا کے میرے آقا نے فرمیزی آبا ممبر داپندو بست کیتا جائے ممبر حاضریں خدمت ہو گیا فا سائد الممبر میرے نبی ممبر دے بیٹھ گئے میرے نبی ممبر دے سوار اور گئے فحمد اللہ وصنا علیہ میرے نبی نے ممبر دے بیٹھ گئے اللہ دی حمد بیان کی تھی اللہ دی سنا بیان کی تھی پھر میرے نبی نے اس آیت دی تلاوت کی تھی جیڑی آیت میں توٹی سامنے پیش کی تھی ممبر دے بیٹھ گئے میرے نبی نے ساری آیت دلاوت کی تھی سیاپا نے عرض کی تھی سوڑیاں سنو سمجھا گئی ہے جیڑے میدانے اہتے بیٹھ شہید ہوئے گئے اوپتہ لگ دے انہوں نے وعدہ پورا کر لیے انہوں نے شہادت دی موت اتا کی تھی اونا دی نظر پوری آگئی اونا دی کل پوری آگئی لیکن اے کانے من قدا نحبہ ہو جیڑا سخی دکھو یا نہیں مگر شہادت آگو تمہ آتا بھی یوں میں سوڑے گوڑے آقا نے فرمہ تلہا کھڑایا جا تلہا فرموت میں میں کھڑایا گیا نبی نے فرمہ میرا اے اوہ غلامیں جیڑا سہید ہویا بھی نہیں مگر شہادت آدھر جار رب نے اتا کر چھڑیا یہ غلامیں جنو اللہ نے شہادت آ رتبات آ کر چھڑیا انو اللہ نے شہادت آ رتبات آ کر چھڑیا انو اللہ نے شہادت دی منزلت آ فرما چھڑیا اے اوہ غلامیں جنو اللہ نے شہادت آ رتبات آ کر چھڑیا حضرات اگرامی قدر چھوٹا حوالہ پیش کرنے کا ماں حضرت جناب اے کل خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیفہ زدبہ کر دینے میدان اہتی اندر اے رتبات ملیا تے ملیا کیا شہید ہوئے بھی نہیں مگر شہادت آ رتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے شہیدی ہے سبحان اللہ اچھی سوچے نہیں گلتے ہیں نا اے رتبات ملیا تے ملیا کیا ایک صحابیہ رسول میں پرسوں تذکرہ کیتا ہے خطبے دے عید دے موقع تے انہیں دنام کی سے نوی یاد ہو رہتا تھا سکتے امر بن جمہو امر بن جمہو یہ آکھوں نے رٹیاں رٹائیاں تکلیرہ وہ بشاک میں نے توسی روزانہ فجر ٹائم سون لیا کر مگر اے جڑی میں میند کرنا اس واسے میند کرنا تاکہ نمی گلت تسی سنو تے انہوں ذہن نشین رکھو میرا ایک مشن ہے کہ جیڑے بھی رنگ دا بندہ ایتھے جو میں ٹائم آئے وہ کجھ نہ کوئی جھوڑی بچ لے کے جائے اور نمی موتی لے کے جائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے یاد رکھن دی کوشش کرے کر امر بن جمہو اُنہ دبی ہون پھر تذکرہ ہون لگا حضرت جنابی عبو بکر صدیق راوی نے آفر مہو دینے احاد میدان دیندر شیطان نے آکے روڑا پا دیتا کہ نعوذ باللہ نبی پاک شہید کر دیتے گئے صحابہ اکرام دے دل ٹٹ گئے متزلزل ہو گئے اُنہا خیل جتو نبی پاک صلی اللہ شہید ہو گئے اُسان کی کرنی ہے جانگل لڑکے چھوڑو چنچے صحابہ اکرام اپنے قدمہ دے ثابت نہ رہ سکے منتشر ہو گئے ادھر خالد بن ولید اجے مسلمان دی سن ہوئے کھا فران دی طرف ہوں کمانڈر بن کے آئے ساتھ وہ جنگی قانون جان دے سن اُنہا نے موکے دی نزاکتو ویکھیا اُنہا نے چڑھائی کر دیتی مسلمانہ دیتے حتیٰ کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے کھلوکتے سن اُس دے اُس جگہ تے بلکل قریب آگئے اور گھیرا تنگ کر لیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن دو زیرہ آن پہن گیا ایک نہیں دو زیرہ لوہے دے لباس دو پہنے ساتھ ایٹھو دے اتنے کو اور بھی عدیس پیش کر دینا اُن دو زیرہ آن پار گیاں سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان وال چڑھنا چاہتے ساں اُتے تھوڑا جا محفوظ مقام دے جانا چاہتے ساں مگر بات کازہ بشریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُتے نہ چڑھ سکے مگر اے وی زیرہ نے چڑھوئے اتھے بشریت دا اظہار ہے جتھے نورانیت دا اظہار ہے اتھے سارے نوریاں دا سردار بھی آن دا بھی میری اتھے بس سبحان اللہ واقعہ میراج سامنے لیاو نا مگر ایتھے ان پر شریت دا اظہار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ دینے مگر چڑھیا نہیں جانتا حضور نے فرمایا کوئی ہے ایسا سے ابھی جڑہ میں چٹان دے اوپر چڑھائے حضرت جناب تلخہ اگے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا بیچا کہ ارض کردنے سونے میں جڑا توانوں اوپر چڑھا مائے گا میرے قریبا کا امام الانبیاء نے فرمایا کی میں حضرت جنہ اپنی پشت نبی پاک دے پیٹ دیٹ کے کردینے ارض کردینے سونے تسی میری پشت لیوتے اپنا پیٹ رکھ دیں نبی پاک دے ہاتھ اپنے کلے دے آلے توالے رکھ والے نبی پاک دے کدھ مانو بھاڑ کے اینجی کر کے اڑانگڑی پالی کینچی پالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کدھ مانو بھڑ دینے کدھ مانو مزوطی دے نال بھڑ کے حضرت جنہ اگے تلخہ نبی پاک دے چٹاندی اوپر چڑ جنے حضرت جنہ اگرامی قدر آج حضرت تلخہ اپنے مخدران دے قربان جاندے آنگے اپنے نصیبان دے قربان جاندے آنگے صبح نے حال دینال ارض کردینے سونے آئیں ایک تواتی میں راج ہے ایک تواتی غلاماندی میں راج ہے ایک آقادی میں راج ہے ایک غلاماندی میں راج ہے ایک آقادی میں راج ہے ایک آقا عرشوں پھار لنگ گے گئے میں لوہاں پلندہ جا کے نظارہ کیتا ہے لیکن غلاماندی میں راج ہے ایک آجوں نے اپنے آقادے قدمن اتھا میں تیری میرا جاندے تیری میرا جاندے پانچ جاندے پانچ جاندے جاندے تیری میرا جاندے تیری میرا جاندے جاندے تسولی آزی آجائے ندی پاک دے قدمت بھی جاگے اُتھے آنکھوں میری میرا جی کہ میں میری جی کہ میں میری میرا جی کہ میں تیرے قدم تک گئی عدد جنابِ تلخہ نبی دے دواروں کینچی لگا کے اُتھے چڑھے میں چٹان دی اوپر چڑھے جدو تلخہ چٹان دی اوپر چڑھے میرے آقا نے فرما اوچا پل تلخہ اوچا پل تلخہ اوچا پل تلخہ نبی نے فرما غلاموں گوایا جو میرے غلام دے اُتھے باج بھی آگئی میرے غلام تلخہ دے باج بھی آئے گی غلام تلخہ دے باج بھی آئے گی جسی تھی چیخ کے ارد کرتے تھے سوڑیا اس غلامت کی باج بھائے گی میری آقا نے فرما عالی جناتو میرے غلام تلخہ دی اُتھے اللہ دی جنت باج بھائے گی اللہ دی جنت باج بھائے گی حضرت جنابِ ابو بکر شدیق فرماؤ دے لیں حضرتِ ابو بکر شدیق فرماؤ دے لیں جنابِ تلخہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو اُوپر چٹان پہ پہنچا لیا لیکن اے درمزیر مشمشہ نے گھیرات بھائے کر لیا حضرتِ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو بکر تو میرے اسے ٹینٹ دے کول کھڑایا جا تو میرے اس مقام دے کول کھڑایا جا جیتے تھے سارے تیر تلوار موجود نے ابو بکر تو نیچے ہی را میں اُتھے جان جاما ابو بکر فرماؤ دے نے میں نبی پاک داؤں کے من کے تھلے کھلو تاما اے در نبی پاک چٹان دوتے کھلو تے نے خالد بن ولید نے کمان کی تھی بزید گھیرات تاکے پیاد کر دیں خالد بن ولید آو کمان کے مشرقی نے مکہ نبی پاک دیکھ کری پھل کل آگئے حضرتِ جنابِ امر بن جمہو اپنے بیٹے خلادنوں لے کے سامنے آگئے حضرتِ امر بن جمہو ارد کردے نے سونے آگئے اے نا دے تیرے تونوں پاک جو میں چڑھ گئے پیٹا میرا سیسے آگے گا میرے آجانے پھر میں تو ضعیف انسان پیران تو معذور ایک لات تو معذور امر بن جمہو تو واپس چلا جا ارد کردے نے سونے آگئے میں دوڑ نہیں سکتا لیکن سونے آجینے تیرہ دلوارہ دیزہ خمیان گے سونے میرا سینہ قبر کرے گا اگر کوئی اگو تیرہوے گا میرا سینہ کنٹرول کرے گا یہ کوئی پچھو تیرہوے گا میرے پیٹے کھلا تو سینہ یونے گا حضرات گرامی قدر تاس زیابہ انساری اگے بڑے تاس انساری زیابی نبی باپ دی آڑی تو آڑے گیرہ پاکے کھلوے گا سجیوں کبھیوں چاچو بیریوں تیرہ دونے میری آگا دے ہونا حضرات تلخہ علی کے دن سونے آگا میں انساری دن کے کھلوے گا چھڑے پاسوں تیرہوے گا سونے میں تیروں کبر کرا گا اگر کوئی نیزہ آڑے گا نیزہ بھی میں کبر کرا گا بریانکہ فرموہ دینے میرے غلام تلخہ رک جا تلخہ رک جا تلخہ رک جا حضرات تلخہ فرموہ دینے میں پڑی نبی پاک دیاں ملتا کی تیاں لیکن نبی پاک مسلسل لوگتے رہے ہیں ایتر انساری سے آپا داس انساری سے آپا او جدو سارے شہید ہو گئے نبی پاک بھی چاندے پہرے دینیاں ہویاں جدو سارے شہید ہو گئے ہون حضرات تلخہ ارد کر رہے ہیں سونے آں ہونے میرے تو تنیری آ جاندہ سونے آ گھردے میں لازمی توارٹی جاندہ پہنا دے مانگا حضرات تلخہ فرموہ دینے ہیں نبی پاک میں کوئی اکھو تیر مانگ دے میں توڑ کے نبی بھی رکھ کے کھلا جاناں اگر نبی پاک میں پیچھوں تیران دے میں پیچھے تاڑ جاناں سونے آ جدی پر مو دینے ہیں میں اپنیا یکھا دینال نظارہ میں ناما بیا اگر سجیوں تیران دے تلخہ سجے تار کے جاندے ہیں اگر کوئی خبیوں تیران دے تلخہ خبے تار کے جاندے ہیں میرے کریمہ کا امام المبیہ نے فرمیت تلخہ اگر اللہ نے میری شہادت میرے مقدرہ وچ لکھی ہے میں نوشہ گیدہ ہوتے میں تیری تیرازیاں لیکن حل دے جناب تلخہ موسیقا